موسیقی فلینڈ یورپ کا سب سے کم گنجان عبادی والا ملک ہے سات ہزار سال قبل مسید تک کی زندگی کے احسار فرحم کرنے والے اس ملک کا کل رقبہ تین لاکھ اٹیس ہزار چار سو چوبیس مربع کلومیٹر ہے جو اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں چونسٹھویں نمبر پر آتا ہے پچپن لاکھ افراد کی عبادی رکھنے والے اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق دو لاکھ غیر ملکی رہائش پذیر ہیں اور یہ ملک اپنی عبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک سو سولویں نمبر پر آتا ہے یہاں پر ایورج ایک کلومیٹر میں پندرہ افراد رہائش پذیر ہیں فن لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو فن لینڈ میں کافی قانون ایسے ہیں جو دوسرے تمام یورپی ممالک سے الگ ہیں جیسا کہ فن لینڈ میں بچے کو سات سال کی عمر میں سکول بھیجا جاتا ہے جبکہ دیگر ملکوں میں چار سے پانچ سال کی عمر میں بھیج دیا جاتا ہے فن لینڈ میں ایک اور دو سینٹ کے سکھیں استعمال نہیں ہوتے پچپن لاکھ کی عبادی والے اس ملک میں پچاس لاکھ سے زائد افراد کے پاس موبائل فونز ہے جبکہ حرانگی کی بات یہ کہ فن لینڈ میں کوئی بھی پبلک پی فون موجود نہیں ہے فن لینڈ کو اگر ہم جیلوں کی سرزمین کہیں تو یہ بھی کہنا بے جانا ہوگا کیونکہ فن لینڈ میں موجود جیلوں کی تعداد ایک لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہے جن میں سے سینکڑوں جیلیں پانچ سو مربع میٹر سے بھی بڑی ہیں فن لینڈ میں اگر آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ہونے والا چالان آپ کی آمدنی کے حساب سے کیا جائے گا کافی لوگ اپنی آمدنی کم شو کرواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے جرمانوں سے بچ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اس قانون کی زد میں آ جاتے ہیں جنہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑن جرمانہ دے کر اس سزا سے بچنا پڑتا ہے فن لینڈ میں کئی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر 23-23 گھنٹے کا دن رہتا ہے اور کئی کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں 51-51 دن تک رات رہتی ہے سردی ہو یا گرمی دن ہو یا رات چاہے کچھ بھی ہو جائے فن لینڈ میں ڈرائیونگ کرتے وقت گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن رکھنی بڑتی ہے فن لینڈ میں اتنی کارے نہیں ہیں جتنے فن لینڈ میں لکڑی سے بنے ہوئے گھر ہیں جن کی ایک اندازے کے مطابق تعداد 22 لاکھ سے زیادہ ہے فن لینڈ میں دنیا کا عجیب گلف گراؤنڈ ہے جو آدھا فن لینڈ اور آدھا سویڈن میں ہے اس گراؤنڈ کے آدھے ہول فن لینڈ جبکہ آدھے سویڈن میں ہے فن لینڈ میں ہر دس میں سے نو پلاسٹک کی بوتلوں کو ری سائیکلنگ کے لیے دوبارہ فیکٹروں میں بھیج دیا جاتا ہے فن لینڈ میں جب کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اسے ڈگری کے ساتھ ایک بڑی ٹوپی اور تلوار سے بھی نوازا جاتا ہے فن لینڈ میں بلیوں کی ناخن کاٹنے پر پابندی آئید ہے اگر آپ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے وہ آپ کو جرمانے اور سزا دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 1998 سے لے کر 2012 تک دنیا کی سب سے زیادہ موبائل بنانے والی کمپنی نوکیا کا تعلق بھی فن لینڈ سے ہے فن لینڈ میں ایک ایسی کھیل بھی کھیلی جاتی ہے جس میں آپ کو اپنے موبائل فونز کو پھینکنا پڑتا ہے پھینکے جانے والے موبائل فونز میں سے کوئی ایک آدھ ہی موبائل فونز ایسا ہوگا جو ٹوٹنے سے بچ جائے ورنہ سبھی موبائل فونز ٹوٹ جاتے ہیں شاید اس کھیل کی بڑی وجہ نوکیا کے سستے موبائل فونز کا ہونا ہے براؤن بیر فن لینڈ کا قومی جانور ہے فن لینڈ میں ہر سال نیشنل سلیپی ہیڈ ڈے کے نام سے ایک ایسا دن منایا جاتا ہے جس میں گھر میں سب سے زیادہ دیر تک سونے والے آدمی کو اسی کے گھر والے اٹھا کر دریا جھیل یا تالا میں پھینک دیتے ہیں فنش اور سویڈش فن لینڈ کی قومی زبانے ہیں اگر آپ کو یہ زبان نہیں بھی آتی تو آپ انگلیش سے گزارا چلا سکتے ہیں ویسے بھی فن لینڈ کی لڑکیاں ایسے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جنہیں انگلیش آتی ہیں جو ان کے بالوں میں ہاتھ پھیریں جو ان کے لیے شاپنگ کریں لہٰذا صاف لفظوں میں یہ کہیں کہ جو خود سے زیادہ ان کا خیال رکھیں ایسے مرگ وہ پسند کرتی ہیں فن لینڈ حکومت پانچ سو سے لے کر دو ہزار یورو تک اپنے جابلیس شہریوں کو وظیفہ فراہم کرتی ہے فن لینڈ میں جوا کھیلنے پر کوئی پبندی آئید نہیں بلکہ اس کا مکمل کنٹرول فن لینڈ کی حکومت کے پاس ہوتا ہے اور ان کھیلے جانے والے جوہوں سے حاصل ہونے والی آمدنی غریبوں اور لچاروں پر خرچ کی جاتی ہے فن لینڈ میں ہر سال ایک ایسا کھیل منقل کیا جاتا ہے جس دن لوگ اپنی بیویوں کو کندوں پر اٹھا کر ریس لگاتے ہیں جس پر جیتنے والے کو ایک بڑے انام سے نوازا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کے وزن کے برابر شراب بطور انام دی جاتی ہے فن لینڈ دنیا میں موجود دو ممالک میں سے ایک ہے جس نے انیس سو آٹھ سے لے کر اب دکھار اولمپک مقابلوں میں میڈلز جیتے ہیں اینگری برنڈ اور کلاش آف کلان دونوں فن لینڈ کی تیار کردہ گیمز ہیں جن سے ہونے والی آمدنی فن لینڈ کی معیشیت میں نوکیا کے زوال کے بعد ایک اہم کردار ادا کرتی ہے فن لینڈ جس کے مغرب میں سویڈن واقع ہے وقت کے رحاسی جو فن لینڈ سے ایک گھنٹہ پیچھے ہیں بہت سے لوگ ہر نئے سال کے موقع پر فن لینڈ میں نیا سال منانے کے ساتھ ہی سویڈن کی سازمین میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک سال میں دو بار نیا سال مناتے ہیں ویسے اگر پاکستان کی بات کریں تو فن لینڈ پاکستان سے وقت کے لحاظ سے تین گھنٹے پیچھے ہے ہیلسنکی فن لینڈ کا دارہ حکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ شہر خوبصورتی میں اپنا ایک لگ مقام رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال دو کروڑ کے قریب افراد فن لینڈ وزٹ کرتے ہیں اور ان کی تعدال مسلسل بڑھ رہی ہے فن لینڈ کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور ان کا ایک یورو پاکستانی ایک سو تئیس اشاریہ پچپن رکھوں کے برابر ہے فن لینڈ کا کالنگ کورڈ پلاس تین سو اٹھاول ہے بیس بال سے مشاہبت رکھنے والی کھیل پیسا پالو فن لینڈ کی کومی کھیل ہے اس کے علاوہ آئیسا کی بیس بال فوٹ بال اور باسکٹ بال فن لینڈ میں شوک سے کھیلی جانے والی کھیلے ہیں اگر آپ فن لینڈ میں وزٹ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک نظر فن لینڈ کے بیچز پر بھی ضرور مارانا کیونکہ یہی تو چیز ہے جو سیاہوں کو فن لینڈ کی طرف مائل کرتی ہے اگر آپ فن لینڈ کی سیر کر چکے ہو تو واپس گھر آتے ہوئے فن لینڈ سے گھر والوں کے لیے لکڑی سے بنے خاص قسم کے برطن فن لینڈ کا مشہور چاکو اور کھانے کے لیے کارلین پیسٹریز ضرور لیتے آنا